یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے جو سابق سربراہ ہیں جنرل فیض ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے تھے آج عمران خان صاحب کی کچھ گفتگو ہوئی ہے کوٹ میں صحافیوں کے ساتھ اس میں انہوں نے کہا کہ فیض امید کو میرے خلاف آدھا ماف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈراما میرے مقدمہ ملٹری کوٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ جنرل فیض سے کوئی انہوں کو بیان دلوائیں گے کہ نو مہی سادش تھی اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی بھی دیں تو مجھے کوئی فکر نہیں میں نے جنرل باجوا کی مکمل حمایت کی انہوں نے میری کمر میں شراغ گھنپا انہوں نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض امید کو عدے سے ہٹایا تھا تو اگر یہ کوئی ثبوت سامنے لے آئیں کہ جی جنرل فیض کے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے رابطے تھے تو آپ کو نقصان تو کافی ہوگا میرے صاحب دی قویشن ہے کہ جب سے حکومت ختم ہوئی ہے ریجیم چینج کے بعد اور جس طریقے سے دو سو کیسز بنے ہیں ون اپٹر ایدر یہ ہار کیس کو سنسٹائز کر کے سشنلائز کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یوٹیلائز کر کے اس کو لے کے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں سے بھی اس کو کچھ بھی نہیں ملنا پہلے کہ جی سائفر میں ایسا ہوا توشہ خانہ میں ایسا ہوا عدت والے کیس میں ایسا ہوا اور اپٹر آل کہ جی کپارٹی پھر بین لگاؤ آرٹیکل سکس کے طرف جاؤ اور اب نہیں بچے گا اب سارا ہو جائے گا ناو اسے ناظر ساغہ لے کے آئے کہ جی اب جنرل فیض صاحب جنرل فیض امید کا میٹر میں ذاتی سمجھتا ہوں کہ یہ سنسٹیو میٹر ہے اگر فوج نے اپنی ہی ریٹائر یا ان یونیفارم کسی کا ٹرائل کرنا ہے تو ان کا اپنا ایک کوڈ اپ کنڈکٹ ہے اس کے مطابق چلتا ہے بڑی لیٹرل انفارمیشن یہ باہر لیک اوٹ کرتے ہیں سو لیٹ دھم ڈیل ویڈ دس میٹر ایس پار اس پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی بھی اس کے ساتھ ذاتی پولیٹیکل تعلق نہیں رہا ایکسپٹ وہ جو پولیٹی رہا ہے پروفیشنل خان صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے اور وہ تھا ویڈی ٹائم جب وہ ڈی جی آئی صاحب نو مئی دوزار تئیس جو ہے اس میں بھی جنرال فیض کا ہاتھ ہے اور کچھ لوگوں سے رابطے تھے وہ کیا چکر ہے اگر ایسا کوئی ہوتا تو they would not have taken them that long آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں و دو آئی ایس پی آر میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی وہ ٹاپ سیٹی کیس میں کہ آپ انکواری کریں اور ڈنگ دی انکواری ہمیں کچھ اور بھی پوسٹ ریٹائرمنٹ چیزیں ملی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے تو ایک بات ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بہت سٹرانگ سسٹم ہونا چاہیے دو چیک ان بیلنسز ہو اور وہ مسکنڈکٹ کی طرف نظر رکھے اس طرح نہیں کہ وہ انتظار کریں انلس ان انٹل کوئی کیس سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ ان کو کہیں کہ آپ اس کیس میں کوئی مسکنڈکٹ ہوا ہے ان کو اپنے سارے اپسرز پر ایون ادر وائز بھی نظر رکھنا چاہیے یہ ان کا کی ڈیوٹی بھی ہے اور جیسے وہ چاہے وہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے یہ اس کو پروسس کریں پی ٹی آئی کے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اچھا آپ کو یاد ہے کہ جب ضرفکار علی بھٹو ساپ پرائیم میسٹر تھے تو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی فیڈرل سکورٹی فورس ایف ایس ایف اور اس کا سربراہ بنایا تھا ایک پولیس افسر تھا مسود محمود مسود محمود جو ہے وہ احمد خان قتل کیس میں بھٹو صاحب کے خلاف وادہ معاف گواہ بن گیا تو آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ جنرل فیض امید جو ہے یہ عمران خان کے خلاف وادہ معاف گواہ بن جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ وادہ معاف گواہوں پر اب ہمیشہ کے لیے سٹیمپ لگنا چاہیے دے اور بنو وادہ معاف گواہ یہ سارے انڈر فورس کون کیا کرتے ہیں کوئی لوگ آ جاتے ہیں وہ پرشر میں آ کر کیا وادہ معاف گواہ تو ایک قسم کا عظم خان بھی بناتا ان کو لے کے گئے دو ایک مہینے کے بعد آیا ایک مہینے کے بعد اس نے سٹیٹمنٹ دے دی اس میں سے کیا نکلا وہ والا دور اور موجودہ دور میں بڑا فرق ہے وہ بھی تو سپریم کورٹ نے پینتالیس سال بعد یہی ہولڈ کیا کہ ہی کرنٹ گیٹ ایڈیو پراسس اپ لاؤ اور یہ دیو پراسس اپ لاؤ کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں ہم ہمیشہ جاتے پاسٹ میں اور اس سے سبق نہیں سیکھتے ہم اگر سیکھنا چاہیں تو آگی کی طرف بڑے ملک اور قوم کی طرف دیکھیں لوگ کہاں پہنچ گئے اور ابھی تک ہم ساغہ سے نہیں نکلے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرانے والے میں کہا ہے میں کسی کو مادواب گواہ بناوں گا اور آپ کو پھر کنوکٹ کرواؤں گا کیونکہ سازش تو پہلے دن سے ہم انمیر صاحب چل رہی تھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نو میں ایک اتعلق تھا تو اٹارہ مارچ کو کیا ہوا تھا وہ تو سب کے سامنے اٹارہ مارچ کو کیا ہوا تھا اور اس سے پہلے جو کنوکٹ کروا رہے تھے اور اس کی الیکشن کمیشن میں کروا رہے تھے اور ریفرنس فائل کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے بحاب سے کہ اس میں کنوکٹ کراؤں تو ایک سازش تو ضرور تھی کہ ان کو آؤٹ کرو اس کو آئسولیٹ کرو ان کو کنوکٹ کراؤ اس کو ڈسکوالیفائی کراؤ اور پبلک سے ذرا دور ہٹاؤ یہ نظریہ کسی کوئی ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کو آٹھ فروری سے سبق لینا چاہیے عوام کی آواز کو نہیں دبنا چاہیے آگی کی طرف بڑھنا چاہیے یہ ایک دوسرے کے گریبانوں سے یہ ہاتھ اب نکالنا چاہیے